اجھ کیا تاریخ ہے؟ نہیں؟ سلحج آٹھ میں حج تو اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں حجی؟ اگر آپ اپنے دماغ کو ٹیون اپ کر لیں گے کہ عزب آئیم ان حج لا رفتہ ولا فسوقہ ولا جدال فی الحج یہ تین کام نہیں کرنے نہ فست کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہیں توڑنا نہ گناہ کرنا ہے اور نہ جھگڑا کرنا ہے اور جھگڑے بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر رگریٹ ہوتی so when you feel the rage you feel the anger you are going to say what I am a حجی right now I am in the state of حرام سمجھ لے ایسے کہ میں حرام کی حالت میں ہوں میں نے کوئی حد جھگڑا نہیں کرنا نہ بچوں سے نہ حضبن سے نہ بہن بھائیوں سے کسی سے نہیں کوئی جگڑے والی بات بھی کریں تو مسکر آکے کہیں الحمدللہ اللہ اللہ صبر جمیل واللہ المستعان جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے اور ان کدھر سے ملتی ہے مدد کہاں سے ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور ہمیشہ لوگوں کے بارے میں زبردستی اپنے دل پہ پتھر رکھے اچھا گمان کریں جب گمان بہت جلدی آتا ہے انہوں نے یہ کر دیا ہوگا بچے نہیں یہ چیز اٹھائی ہوگی اسی نے وہاں رکھی ہوگی ایک دم آپ کی جانا چین بنتی جاتی ہے اور شیطان آپ کو اتنے زیادہ گمان دے گا اور اتنے زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں بات میں کیونکہ آپ نے تو کما لیا جو کچھ کمانا تھا because you cling to that thought you have to cut it right there and then you know what نہیں اچھا چاہے آپ کو پکا بتاؤ کہ اس نے غلط کام کیا اس کی یہ وجہ ہوگی اس نے نہیں کیا تو یہ بچہ ہوگی give 99 excuses for your brother اور blame yourself انشاءاللہ یقین کریں کہ جب آپ اپنے اوپر سوئی کا نوک اپنے دل پر رکھیں گی تو آپ کو چوبے گی اور آپ کو بتائے گی کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے چلیں جی کل ہم نے رجی کا واقعہ پڑھا تھا جس کے بیچ میں یہ بندہ جو ہے جس نے وعدہ خلافی کی تھی آمیر کیا نام ہے اس کا آمیر بن نوفر ہاں جی آمیر بن نوفر جو تھا جس نے لڑائی شروع کروائی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی اب وہ جو برا تھا وہ جو لے کر جا رہا تھا اس نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بھیج دیں اور میں ان کو امان دوں گا اس بندے نے نہیں کی تھی لیکن جب وہ ادھر پہنچا تو دوسرا قبیلہ جو تھا جو آلریڈی گرج رکھتا تھا اس کے جو لیڈر تھا آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا آپ جو ہے نا بدوی سائیڈ مجھے دے دیں اور شہری سائیڈ آپ رکھ لیں اور ہم دونوں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس حکومت کو اور میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو یہ ہم دین ایمان کی بات کریں we are not talking about politics اور اس کو ہٹا دیا اس نے اس چیز کا بدلہ یہ لیا کہ مسلمانوں کے قتل عام کا بندواز کر دیا اور ان سب کو مار دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیتے بندے اچھا بیرے ماہونا کا علمیہ سفر چار ہجری اور یہ دونوں واقعے اوپر نیچے پیش آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں کہتے ہیں دونوں واقعات کی خبر ملی تھی how sad کس قدر دکھ کی بات ہے آپ کو پتے ہیں بیرے ماہونا میں کون جائیں گے اصحاب سفہ ڈیرسٹ 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 پتہ نہ کہ یہ کلاس ہے ایک بندہ مسنگ ہوتا ہے چلا جاتا ہے کہیں تو ہم کہتے ہیں ہائی اللہ کلاس میں سے چلا گیا مس کیا انہوں نے کتنا دل گھٹتا ہے یہ پتہ ہو کہ پوری کا پورا گروپ مار دیا گیا آپ کے پور پیارے چہیتے لوگ تو کیسا دکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان غموں میں سے دکھوں میں سے مصیبتوں پریشانیوں میں سے گزارا تاکہ ہم جادوی دنیا کو بیٹھے رہیں اور صرف دعا پہ کریں نہیں اسباب پہ اختیار کرنے ہوتے ہیں اب کیا ہوا کہ حادثہ رجی کے زمانے میں ایک اور علمیاں پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ علمنات تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جملائب سنہ نیزوں سے کھیلنے کے لیے کے لقب سے مشہور تھا مدینے میں یہ والا بندہ ہے وہ رجی کا واقعہ نہیں اس کا واقعہ ہے کے لقب سے مشہور تھا یعنی لاب کس کو کہتے ہیں کھیل کو تو وہ کس سے کھیلتا تھا نیزوں سے یعنی ٹرکس کرتا ہوئے گا مدینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی یعنی یہ شوکی ہے کہ بہت اچھی تعلیمات ہیں اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجت کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی پھیج دی جائیں تو اسلام قبول کر لیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ میں سے ستر مبلغین بھیج دیئے انہوں نے بیرے مونہ یعنی مونہ کے کوئے کے اوپر پڑاؤ ڈالا اور حضرت حرام بالمحلحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر یہ بنتا ہے جس کی میں آپ کو کہانی چنانچہ رہی تھی اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس پہنچا اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ آدھ آدھا کر لیں اس نے خط پڑھنے کے بعد بجائے ایک آدمی کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ اس کو مار دو اب اس نے کیا کیا اس نے حضرت حرام کو پیچھے سے ایسا نیزہ مارا کہ ان کے سینے کی آر پار ہو گیا اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا انہی میں سے جو لوگ دیکھ رہے تھے ایک بندہ گیا اور اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہر وقت تمہارے ذہن پر یہ کیا کامیابی ہے جو اس کو ملی ہے جو اس نے کامیاب ہو گیا کیا کونسی کامیابی ہے تو انہوں نے بتایا جنت یہ دنیا تو ہمارا اصل ہے ہی نہیں ہمارا اصل تو جنت ہے وہ بندہ پوچھنے کے لیے جو گیا تھا وہ اسلام قبول کر لیا جس نے حضرت حرام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو پھر فوراں ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر ہمارے کے لیے بنو آمر کو آواز دی یعنی جنہوں نے پناہ دینے کا بندواز کیا ہوا تھا مگر ابو براہ کی پناہ کے پیشے نظر انہوں نے اس کے آواز پر کان نہ دھرے کیونکہ وہ اچھا بندہ تھا وہ بزرگ بندہ تھا ابو براہ جس نے امان دی ہوئی تھی جب ایک قبیلہ امان دیتا تھا تو اس کے حلیف سارے قبیلے اس امان کے اندر آ جاتے تھے وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے تو ہم ملڑیں گے حلیف قبیلہ کچھ ہو جائے ان کے ساتھ رہتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ حلیف قبیلہ تھا اور اس نے حملہ کر دیا بنو آمر نے کہا کہ ہم نہیں ان پر حملہ کریں گے لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاہ خورال زکوان اور رسیہ نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہتے کر ڈالا ستر بندے ان میں سے دو بندے جو تھے باہر تھے اب دیکھئے صرف کاب بن زہد اور آمر بن امیہ دمری بچ رہے کیوں کیونکہ ان کو انہوں نے کہا تھا جاؤ چراؤ اونٹ اور جیسے ہر ایک کچھ اور جنہیں یہ ہوتے تم یہ کرو گے تم کھانا پکاؤ گے یہ باہر گئے تھے چرانے کے لئے جب انہوں نے وہ دیکھے والچرز دیکھے اڑتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں پرندے ادھر آ رہے ہیں اور ان کو پتا چلا کہ یہاں پر سارے لوگوں کو مار دیا مسلمانوں کو کاب بن زہد زخمی تھے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا چنانچہ وہ شہدہ کے درمیان اٹھا لائے گئے پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے عمر بن امیہ دمری کیونکہ کاب بن زہد نے کہا میں بھی ان کے ساتھ مروں گا میں بھی ان کے ساتھ ہی جاؤں گا انہوں نے کہا مچ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے ہیں لیکن وہ گئے لڑے اور زخمی ہو کے گرے اور وہ سمجھے کہ یہ مر گئے ہیں اور یہ نہیں ہوت ہوئے تھے یہ بعد میں پھر غزوہ خندق میں شہید ہوئے عمر بن امیہ دمری منظر بن اقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ اونٹ جرارے تھے انہوں نے جائے واددات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نویت سمجھ گئے چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر نے لڑتے بھیڑتے شہادت حاصل کی اور عمر بن امیہ قید کر لیے گا جب عمر بن تفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مدر سے ہے تو عمر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا تاکہ نہ دشمنی ہو اور میری نظر بھی پوری ہو جائے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پلٹے راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے دو آدمی ملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر ڈالا اب آپ ذرا دیکھیں آپ نے یہ سنا ہے ہمارے ہمسائے ملک کے جو لوگ عراق میں سے آئے ہیں واپس وہ کیا کرتے ہیں ٹراما میں سے جو گزر آتے ہیں اپنی کسی فوجی کی اگر کہانی سنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو اٹھ کے تو وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے مارنے کے لئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں ان کو برے خواب آتے ہیں اور وہ اٹھ کے جب ٹراما میں سے انسان گزرتا ہے تو اور زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے اور کوئی کسی چیز کی چان بھی نہیں کرتا اور سمجھتے ہیں میں اسی سیچویشن ہوں یہ ادھر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا ان کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر ڈالا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہد تھا یعنی انہوں نے چیک کیا جیسے اہد نامہ نہیں ہوتا کہ پناہ دیوی تھی چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے دو آدمیوں کو قتل کر دیا جن کی دیت مجھے دینی ہوگی ایسے نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلو تم اب اس حالت میں تھے جیسے ابھی نہیں کہتے اب کسی نے قتل کیا اچھا بھلا بندہ ہوگا جج کے پاس جا کے کہتا ہے آئی ایم میٹلی سکھ ایسی کوئی وہ نہیں دی بینیفٹ اف ڈاوٹ اور دیت ضرور ادا کی کساس نہیں دیت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بیر مہینہ کے ان حدثہ سے سخت رنج اور علم پہنچا سوچے ذرا ایک بندے کا جانا ہم کتنی دیر اس کا دکھ بناتے ہیں جاتا ہی نہیں ادھر دیکھو ادھر دیکھو ہے نا کتنا دکھ ہوتا نا ستر بندے ادھر دس ادھر یہ دونوں حدثے ایک ہی مہینے یعنی سفر چار ہجری میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کے خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر تیس روز تک نماز فجر میں بددعا فرمائی اور کہتے ہیں ہر نماز میں رسول اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد قنود پڑی اور بددعا کی جب تک کہ کیا ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں کہ آپ کا دل تھنڈا ہو جب وہ شہید ہو گئے ہیں شہادت پاگیاں آپ خوصلہ رکھیں وہ اپنے دل کو تھنڈا کر لیں خوش ہو جائیں ان کی معاملے میں بے فکر ہو جائیں کہ دل میں سے غم نہیں نہ جاتا اور غصہ نہیں نہ جاتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ حکم دیا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنود ترک فرما دی اور جب بھی امت کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے قنود is related to any نماز شیخ بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی نماز میں رکو کے بعد سمی اللہ علیہ من حمدہ کہہ کے اور آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں دعا کا وقت ہے اور وہ جب امت کے اوپر کوئی بڑی مصیبت کوئی کلامیٹی آجائے تو آپ دعا پڑھ سکتے ہیں غزوہ بنی نظیر ربی اللہ اول چار ہجری بنو نظیر نے بیر مونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے عضل یعضل اور قارہ سے بھی زیادہ خبیز سازش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لے آئیں چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا کہ آ جائیں اور ہم بیٹھ کے بات چیز کر لیتے ہیں لکھت بڑھت کر لیتے ہیں جبکہ ان برے لوگوں نے آپس میں تیہ کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر جلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانت قتل کر دیں اندر ہے نا کہ سامپ اور سامپوں کی اولاد ہے یہ نہیں جاتی ان سے تو مگر آپ کو این وقت وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلہ وطنی کا فیصلہ کر لیا عمر بن عمیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنو نزیر کے پاس چلے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں آنت کریں اگر آپ کو یاد ہو جب عیساق اپنے پڑا تھا یہود کے ساتھ تو اس میں کیا تھا کہ اگر کہیں پر قتل ہو جاتا ہے اور دیت میں مدد چاہیے تو اگر آپ انجوئے کر رہے ہیں ہماری پروٹیکشن میں لڑیں تو ہم لڑیں ہمارے سینے پہ تیر لگے اور آپ بیٹھ کے انجوئے کریں تو اٹلیس دیت میں دو مدد کر دیں ہم ضرورت پورے کیے دیتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں کٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہیں کہا کون ہے جو اس چکی کے پارٹ کو آپ نے کبھی چکی دیکھ ہوئی ہے جو ہاتھ لیے کتنا موٹا اس کا پتھر ہوتا تو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا دیں اس پر بدبخت ترین یہودی آمر بن جہاش اٹھا ادھر جی حضر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم بھی آپ سے آن ملے انہوں نے دیکھا کہ آپ اٹھ کے کیوں چلے گئے ہیں اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دے دی اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلائیا مدینہ سے نکل جاؤ اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت ہے اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گرتن مار دی جائے گی یعنی ٹریزن کا بدلہ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن نبی نے کہلا بھیجا ڈٹ جاؤ نہ نکلو میرے پاس دو ہزار مردانے ضرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے اگر تمہیں نکالا گیا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے کون کہہ رہا ہے منافق منافق دو ٹرنل والا جدر سے آسانی لگے کیا ادھر سے نکلے گا اسی لئے کہتے ہیں جھوٹا بندہ آپ اس کا کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا جب اس کو مشکل لگے گی کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو نہیں ہے وہ مشکل ہے وہ نکل جائے گا سچا دوست نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانے گے اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور بنو قرائزہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سنبا جھنڈہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا بنو نظیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا انہوں نے اپنے قلوں اور گڑیوں میں پناہ دے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے چونکہ خجور کے دراخت اور باغات ان کے سپر کا کام کر رہے تھے یعنی ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اس کے بیچ میں سیعتت ان کو نہیں سمجھاتی تھی کہ کہاں سے آ رہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ کر دیا جائے اور جلا دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو کم نہیں ہیں منع ہے نا کہ ہم عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بوڑے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جو ہمارے سے نہیں لڑا ہوگا اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بچے کو نہیں آتھ اور درخت نہیں کاٹیں گے نہیں جلائیں گے لیکن جب جنگ میں صورتحال ایسی ہو جائے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے اور آپ کی جنگ صحیح ہوئی نہیں تو ضرورت کے تحت آپ یہ کام کریں گے اس سے اب کیا ہوا کہ درخت کاٹ دیے اور جلا دیے اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ان کے دل اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا چنانچہ چھے روز کے بعد کہا جاتا ہے کہ پندرہ روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے اس موقع پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ دھلگ رہے اللہ ہوا کبر آپ نے سور بکرا میں پڑا تھا نا وَإِذَا قَدْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْبِكُونَ دِمَاعَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَا أَنفُسَكُمْ مِن دِیَارِكُمْ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر دو ان کا یعنی یہ کیا کرتے تھے جب ان کی مرضی ہوتی تھی دو ساتھ دیتے تھے یہودیوں کا حالانکہ یہودیں ایک جماعت تھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ ان کے خلاف ان کا حلیف لڑا ہوتا تو یہ حلیفوں کے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے لڑ لیا کرتے تھے کتنی بڑی بات ہے نا اب اس وقت چھپ کر کے بیٹھے رہے جب وہ مسئیبت میں اپنے بھائی بند اور ان سے الگ تھا لگ رہے اب اب دیکھتے جائے گا پہلے والے گروپ کا کیا حال ہوا ان کو اس سے سبق لینا تھا چاہیے تھا بنو نظیر کو لیکن بنو نظیر نے نہیں لیا اب ان کو سزا مل رہی ہے اس سے بڑا کام بنو قریضہ کریں گے اور ان کی شامت آئی جو کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی تاریخ سے سبق نہیں لیتے اس موقع پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ تھا لگ رہے منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی کماتے لشیطان اذ قالا لیل انسان اکفر فلمہ کفرا قولا انی بری منکا جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الزمہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا ہتھیار کے سوا ہتھیار نہیں ساتھ لے کے جا سکتے جو سازو سامان چاہیں کے لئے جا سکتے ہیں چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے حتیٰ کے گھروں کی درواز دے کھڑکیاں کھونٹیاں چھتوں کی کڑیاں تک کھار کر لے گئے یہ نہیں ہے وہ کہتا ہے نا don't be like a Jew پینی بھی گری ہو تو اٹھا لیں تو یہ نہیں سوچا کہ ہم برباد کریں یعنی کسی کے لئے اچھا چھوڑ جائیں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں جب خود نکل رہے ہوتے ہیں تو گند بلا پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں جو آئے گا دیکھا جائے گا جو آئے گا وہ دیکھے گا الٹی پلٹی کرسیاں بوتلیں گری ہوئی ٹیشیو پیپر گری ہوئے you know what یہ خریبونہ بھی ہوتا اپنے گھروں کو برباد کر کے اٹھتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ جب نکل رہے ہیں تو جو دوسرا بندہ آئے وہ دیکھ کے صفائی سترائی دعا ہی دے گا یہ وہاں بھی کیا شام خوشبودار جگہ ہے اور صاف ستری جگہ ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کیا اس حال میں چھوڑ کے کہ دوسرے جب آئیں تو وہ سکون سے انہیں بیٹھ رہا سکیں اس کو صحیح کرنا پڑے اسی کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے پس اہل بصیرت عبرت پکڑو پس یہی ہے زندگی نکالا جانا یعنی اس زندگی سے ہم نکالے جائیں گے اور ہم یہ کھونٹیاں بھی نہیں لے کے جا سکتے یہ دروازے نہیں لے کے جا سکتے جو اس دنیا میں ابھی بھی دو دن باقی ہیں ہمیں جتنی نیکی کر سکتے ہیں کر لیں ڈبے میں دو ڈالر ایک ڈالر پچیس سین دس ڈالر سو ڈالر کچھ ڈالیں ڈالیں ہر ڈبے میں ڈال دیں اپنا حصہ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ آپ کو کیا پتا آپ کو کیا پتا کہ یہ صدق آپ کے کام آج ہے جو آپ نے بے پروائی کے ساتھ ڈال ہے اسے کہ ہا یہ ہے ہی نہیں چلو کوئی بات نہیں نہ ڈال دیں کوئی پتہ نہیں کہ آپ جائیں اور کہیں واہ میں نے اتنے اتنے پیسے خرج کیے تھے آہ پوری آکاری سے برباد ہو گئے لیکن یہ ایک ڈالر جس میں میری ریاکاری تھی نہیں اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے بچا لے جا وہ کسی کونے میں لگا کسی کا گھر کی چھت میں لگ گیا کسی جگہ پہ کوئی ایڈ بھی لگ گئی میرے کام آگیا الحمدرل اللہ تعالی تو قدردانی کرنے والا ہے ہمیں نہیں پتا سوئے نہیں ابھی تو اگلے ہفتے میں نے آپ کی دو کلاسز لینے تو اگر آپ سوئے تو میں تو یہاں پر گھڑی آل رکھ لوں گی ایک اور بچانے شروع کر دوں آجا چلیں آگے سے بڑھیں جلہ وطنی کی بات ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا صرف دو انساری ابود جانہ اور سحیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اب آپ کو پتہ چلا کہاں سے ان کا خرچ آتا تھا انہیں وہ زمینیں جیسے مال غنیمت ہوتا تھا یا کوئی تو اس سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ ایکسچینج کر کے یا کچھ کر کے ان کا سارا کام ہوتا تھا اور اس کے بعد جو کچھ پچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لئے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے لیکن اپنے پاس جمع کر کے کچھ نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تھے پچاس خود اور تین سو تلواریں بھی پائیں اچھے خاصے مسلمان امیر ہو گئے اور انہوں نے نقصان کس وجہ سے اٹھائے مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے اپنی غلطی کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو تھا دیت کا مال دیتے آرام سکون کے ساتھ رہتے اور میساق کو پورا کرتے لیکن جب کوئی بدہدی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملت کے رہتی ہے غزوہ بدر دوم اب یہ کیوں ہوئی کیونکہ ابو سفیان نے وعدہ لیا تھا کہ یہاں پر دوبارہ جنگ ہوگی آج فیصلہ نہیں ہوا پورا اوزن فیصلہ کریں گے پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے اگلے سال جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا بھلے وہ بھول جائیں تو بھول جائیں ہم نہیں بھولیں گے بہادروں کی طرح نکلیں گے اور وہاں آٹھ دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیڑ ہزار کا لشکر اور دس کھوڑے تھے جنڈا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی سپورت کیا گیا ادھر ابو سفیان بھی پچاس سوار سمیل دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مرود بہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاو ڈالا لیکن شروع سے اس پر روب تاری تھا کیوں کیونکہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ آلڈریڈی نکل کے کھڑے انتظار کر رہے ہیں یہ سبحان اللہ یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے جو سائیکلوجیکلی آپ دوسرے کو روب میں لے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے خون خرابہ سے بچ جاتا ہے انسان یہ ماں کی آنکھیں بہت کارامد ہوتی ہیں اگر آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں تو آپ کی زبان استعمال کرنے ہی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی آنکھ ہی کافی ہے اب کوئی ایکسپریشن تو دینا سیکھیں نا آج کل جیسے بچوں کے ایکسپریشن ہمارے تو نہیں نا ابھی ہم ایکسپریشن کے ساتھ ہیں تو کبھی غصہ دکھانا کبھی پیار دکھانا کبھی ایسے کر دینا کبھی کہنا very good اشاروں اشاروں میں باتیں کیا کریں اتنی باتیں مائی کرتی ہیں تو بہت بہت میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں کبھی کبھی مجھے کہتا ہے رولر کوسٹر چل رہا ہے لیکن یہ زبان کو کم انسان ایکسپریشن سے سیکھتا ہے میری زبان کے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا زیرو ریزلٹ ہے so I'm gonna use my expressions train them so that they can understand کہ آپ کا کوئی ایکسپریشن ہے تھوڑی تیر کے بعد بتا دیں میں اس لئے چپ تھی ہلکی سے تو پھر ان کو پتا چل گا یہ فائدہ کی بات ہوتی ہے یہ فائدہ کا طریقہ ہے کہ اگر خاموشی کی زبان سے سکھا دیں تو آپ کے کرامن قاتبین بھی ارام سے بیٹھیں گے اور بچے بھی تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب محسوس کیا چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شہدابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکے ابو سفیان was a real politician he knew how to talk he knew how to get away with things کیسے نکلنا ہے کیسے باتیں بنانی ہے کیسے باتیں کرنی ہے ان کو آتی تھی تو اور تم بھی دودھ پی سکو یعنی ہریالی کے وقت میں نکلتے جانور بھی چر سکتے تو پھر تو ہم نکلتے اس وقت خوشک سالی ہے لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں تم لوگ بھی واپس چلے چلو اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ لیڈر کا کہنا لیڈر کے حوصلے کے ساتھ حوصلے بڑھتے ہیں اور لیڈر کے حوصلے نیچے جانے کے ساتھ عوام کے حوصلے نیچے جاتے ہیں ماں کے حوصلے کے ساتھ بچے کھڑے ہوتے ہیں ماں کے حوصلے کے ساتھ خامند بھی گیا اور بچے بھی گئے جب آپ کھڑی ہو جاتی نہیں یہ کام ہوگا انشاءاللہ ہم کر کے چھوڑیں گے ہم کر سکتے ہیں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا کہہ دیا next time کہہ دیا تیسری دفعہ کہہ دیا it is definitely going to happen لیکن آپ نے اپنے آپ کو کبھی اپنے آپ کو ویک نہ دکھایا کریں رونا شروع کر دیتی بچوں کے سامنے never ever you know دل ٹوٹ کے چورا چور بھی ہو جائے رونا نہیں ان کے سامنے ان کے سامنے ایسی دکھانا ہے you know what that is your deed i'm gonna keep on my what you say my characteristics کیا ہے میری خوبیاں کہ میں حسلے والی عورت ہوں میرے مزور ہے میں اپنی نیکی پہ جبی رہوں گی آپ نے غلطی کی ہے you are going to come back انشاءاللہ you are going to be a better person next time but don't cry in front cry in front of allah سبحانہ وتعالی پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے بدر میں ٹھائے کر اپنا سامانہ تجارت بیچا ایک درہم کے دو درہم بنائے پھر اللہ کا فضل لے کر پلٹیں گے پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن ان کی پر ان کی دھاگ بیٹھ چکی تھی اور ہر جانب امن اور امان ہو چکا تھا چنانچہ ایک سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جررت نہ ہوئی اس کے بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا سکون ہو گیا چنانچہ ربی اللہ والپانچ ہجری میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لئے دھومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر چہار جانب امن اور امان کا دور دورہ ہو ٹھیک سبحانکاللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفر و کا ولد و بلک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکو اللہ خیر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے بہترین عید لے کر آئے ہماری نگی اللہ تعالی قبول کرے ہمارے گناہوں سے